بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد ہے اس ذات کی جو اس کی اہل ہے اور لاکھوں کروڑوں درود اسلام ان زباد و قدسہ پہ جو اس کی اہل ہے پروگرام لوہ دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میری کو ہوسٹ ہیں میس افشاہ آسف ناظرین یہ پروگرام لوہ دل کچھ ایسی ٹوپکس کچھ ایسے باتوں کچھ ایسے موضوعات لے کے چلے گا چونکہ ہم عموماً ان کو اپنا زہر بیعث نہیں لے کر آتے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے بلکہ پروگرام سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے پورے معاشرے میں جس چیز کی صحیح بہت سی چیزوں کی ضرورتوں میں سے ایک تھا وہ یہ ہے کہ درست چوائسز رائٹ چوائسز درست انتخاب کیسے کیا جائیں چاہے وہ ہمارے لائف کیریئرز ہوں زندگی کے ساتھی کا چناؤ ہو اپنی کوئی بھی ڈسیئن ہو حتیٰ کہ ہم اپنے نیشنل الیکشنز میں ہم نہیں جانتے کہ اپنے درست انتخابات کو یا اپنے درست چوائس کو کیسے اس کو پریکٹیکلی لے کر آئیں تو یہ آج ہمارا ٹاپک جہاں وہ زیر بحث ہوگا میں صاحب اس کے بارے میں مجھے کچھ پوچھ رہی تھی کہہ رہی تھی بتا رہی تھی درست انتخابات کو آپ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوگا کچھ آپ اس پر بتائیں سب سے پہلے تو السلام علیکم بہت خوش آمدید لوہ دل پرگرام میں اپنے نام کی طرح بہت ہی منفرد پرگرام ہے آپ آنے والے پرگرامز میں بھی دیکھتے رہیں گے اور آج کے لیے بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ سیلیکشن رائٹ سیلیکشن رائٹ سیلیکشن کی کیا امپورٹنس ہے اور یہ کیوں اتنی ضروری ہے یہ تو میں حسن صاحب سے جانوں گی لیکن آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو کلیر کرنے کے لیے میں ضرور بتاؤں گی کہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں درست انتخاب اس کو ضرور مدد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ صحیح انتخاب کس طرح ہمارے لیے اہم ہے پرگرام شروع ہونے سے پہلے میں اور حسن صاحب یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ صحیح انتخاب کیوں ہونا چاہیے ہے کیسے کریں اس کے کیا سٹیپس ہیں پروسس ہے یہ پروسس کہاں سے شروع ہوتا ہے کیسے شروع ہوتا ہے میرا سب سے پہلا کوئسٹن حسن صاحب آپ سے یہ ہے کیوں اتنا ضروری ہے انتخاب اور درست انتخاب کیوں اتنا ضروری ہے افشا اگر تو زندگی میں ہمیں پتہ نہ ہو کے کہاں جانا ہے تو انتخاب کے کوئی آمیت نہیں ہے کہیں بھی چلے جائیں کوئی بھی چوز کر لیں مثال کے تو ایک بڑی کومن لائف ایک زیمپل آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ تین چار راستے ہیں موٹر وے ہے یا جیٹی روٹ ہے یا بائے ایر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ میں سے جو پھر آپ کو جو آپ کے رسورس کے حوالے سے یا ٹائم کے حوالے سے آپ کی اپنی آسانی کے حوالے سے جو سب سے مناسب آپشن یا چوز ہوگی آپ اس کو انتخاب کر لیں گے آپ لاہور پہنچ جائیں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جانا کا ٹھیک ہے تو پھر آپ کبھی بھی چوشز کے آپ گھر سے کدم باہر بھی نہیں نکال سکیں گے مجھے اس پہ وہ بہت جاد آ رہی تھی ایلس ان مونڈرلینڈ بچمن میں ایک وہ کہانی پڑھا کرتے تھے تو اس میں ایک مسٹر ریبٹ ہوتے ہیں اور ایک ایلس ہوتی تو ایک ٹنل میں ہوتے ہیں تو وہ ریبٹ اس سے پوچھتا ہے کہ where do you want to go تو وہ کہتی ہے کہ I don't care تو اس پہ مسٹر ریبٹ کہتا ہے کہ then anyway is okay کہ کسی بھی طرف چلی جائیں آپ کے لئے کوئی problem نہیں ہے تو the first thing is کہ ہم چونکہ زندگی میں consciously شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر زہن میں کہیں نہیں سوچ کر چل رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے ہم چوشز کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ شعوری طور پر کوشش ویک ہوتی ہے اسی لئے ہماری چوشز بھی ہماری انتخواد بھی شابط ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے the first element is to make very very clear in your mind اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں اپنی سوچ میں بہت واضح ہوں شفاف ہوں کہ آپ نے زندگی میں جانا کے در ہے آپ کی چوشز پر first step is to make have ultimate clarity بات چاہتے ہیں کہ ایک لفظ کہتے ہیں اکثر ہم بولتے ہیں اخیر لیول کی clarity ہونی چاہیے کہ آپ زندگی میں کرنے کا چاہ رہے ہیں اس کے ساب سے آپ کی چوشز بنیں گی ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے ایک اوورال بات کر لی ہم نے ایک سینریو بنا لیا کہ انتخاب بہت ضروری ہے آپ اپنی لائف میں ہمیشہ pick and choose کرتے رہتے ہیں جب بھی دیکھیں اگر میں خواتین کی بات کروں تو میری زندگی تو شروع ہی چوئیس سے ہوتی ہے میں نے یہ کپڑ پہننے میں نے یہ کپڑ نہیں پہننے چوئیس سٹارٹ ہو گئی اس ہی طرح مجھے ہی بتائیے کہ خواتین کے لیے صحیح انتخاب کرنے کی آزادی کتنی زیادہ ضروری ہے آپ کہہ سکتے ہیں ultimate freedom کتنا امپورنٹ میں اس پر تھوڑ ساپ کو اس پہ یوں سمجھ لیجے کہ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نے کلارٹی مطبب اینی بڑی جو والدین ہو رہے ہیں چھوٹی بچی ہیں ٹین ایجرز جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بات اپنی بچے پر بتائیں کہ آپ ان کو کلارٹی دے زندگی کی ان کو پہلی بات ہے امپورنٹ سے برادہ ہے کہ آپ ان کو یہ چوز کرنے کی یہ انتخاب کرنے کی آپ ان پر ڈال دیں بٹا آپ نے انتخابی جیدے ان کو ایک ایریہ دیں اپنے کیریئرز کو کیسے کریں کونسی فیل پڑھنی کی نہیں پڑھنی ہے let them have it for themselves ان کو خود کرنے دیجئے پہلی تو بات ہے کہ کلارٹی دیں پہلی اس سے بھی پہلی بات ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ہمیں آپ کے سپورٹ پہ حاضر ہوں as a parent as a bhai as a elder brother as a husband جو بھی لیکن آپ ان کو بتائیں گے چوز آپ نے کرنا it is your choice it is your responsibility آپ کے غلط انتخاب کی چوز پھر آپ کسی پی الزام نہیں ڈال سکیں گے تو تھوڑا سا برڈن بھی آتا ہے پہلی بات ان کو کلارٹی دیں گے دوسری بات ہے ان کو کونفیڈنس دیں گے کونفیڈنس دیں گے بیٹا کوئی بات نہیں کبھی انسان ہلتی بھی کر جاتا ہے ہم آپ کے ساتھ لیکن بات ہے کہ ہماکت میں اور غلطی میں فرق ہونا چاہیے that is something پھر آپ نے وہ بھی آپ کے دینی ہے تو بات ہوگی پہلی ہماکت اور غلطی بھی تو بات میں تائم ہوگی جب ہم فیل ہو چکے ہوں گے اپنے سیلیکشن میں one thing اس کو ریپیٹیشن نہیں ریپیٹیشن نہیں کے ساتھ ان کو کام کرنا سکھایا بڑا سان سے طریقے اس کے دن اس کے بعد آپ نے ان کو اعتماد حوصلہ دیا بیٹا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں بیٹا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں بیٹا آپ مجیسز آپ نے اسیسز کرے گا آپ جو کرتی ہیں کریں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں جو آپ فیصلہ زنگی میں اپنے کیریز کے والے کارے جاتی ہیں یہ ان کو کونفیڈنس اعتماد یہ دسیز دی پریلیمنیری فور دی چویسز پھر اگلا سٹیپ آ جاتا ہے جو آپ نے کوششن پوچھا آپ دو بار ریپیٹ کریں آزادی کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ خواتین کے لیے اپنے ڈیسیزنز لینے کے لیے آزادی بھی تو ضروری ہے ہمیں یہ بھی تو نہیں کہا جاتا کہ اوکے گو چوز ایوٹلی ہم مرد تو تھوڑا سا اپنی سٹار لگا کے پیدا ہوتے ہیں اپنی مردانگی کے لیے آپ تو بڑے کوئی بھنے خان ہیں لیکن پیویا بھالسن صاحب آپ ایسے نہ کہیں کوئی برابری نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہے ہمیں بھی اتنی مشکلات ہیں جتنی آپ لوگوں کو ہیں کیوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ ایک ٹوٹل الگ ڈسکیشن ہے لیکن ہماری خواتین کے پاس وہ کام ہے کیونکہ ان کے بہت سے فیصلے ان کے ماں باپ ان کے بہن بھائی ان کے ازبانٹس کا رہے ہیں تو ان کی جگہ جو ان کو کرنا چاہیے وہ بھی اب جہاں آپ کے فیصلے بھی بیدود ہو گئے اور آپ کو چوائسز بھی کرنی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ ونڈو وہ کھڑتی اور بھی تنگ ہو گئی ہے جو کہ آپ کو صحیح انتخاب آپ کے پاس مردوں کے پاس انہیں زیادہ غلط فیصلے کی چوائس ہے کچھ سو فیصلے غلط کریں گے اور ان میں سے دس ٹھیک نگلی آئیں گے جب خواتین کی فیصلے کرنے کی تعدادی دس ہے انہوں سے بھی انہوں نے آٹھ غلط کر دی ہے تو پیچھے ان کے پاس جو زندگی کی گروت کی اپرچنیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو معاشرے میں ان کو چوائس ان کے حوالے کی ہے اس کو اور بہتر تک کہ وہ یہاں سے اپنا مارجن آف ایرر ہتم کر سکتی جب ان کو چوائس زیادہ اچھی بنانی آتی ہے حسن صاحب بات ہم یہی سے ہی شروع کریں گے آزادی کتنی ضروری ہے انتخاب کے لیے خواتین کے لیے ناظرین کہیں مجھ جائیے گا انتخاب کے حوالے سے ہم آپ کو بہت کچھ بتانے والے ہیں حسن صاحب سے میں تو بہت سارے سوال کرنے والی ہوں آپ لوگ ضرور دیکھئے گا لیٹس have a short commercial break ملتے ہیں break کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین میں اور حسن صاحب بریک میں بھی چوائسز کے اوپر ہی بات کر رہے تھے انفیکٹ یہ بہت زرورت ہے بھائی رائٹ چوائسز کی اور میں ان سے سوالات میں سوالات ہیے جا رہی تھی تو اب وہی سوالات میں آنیر بھی کرنا چاہوں گی حسن صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ رائٹ چوائس سٹیپس کیا ہیں سیکنڈلی کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم رائٹ چوائس کو اپنے لیے آسان بنائیں اور ضرور ضرور اپنے لیے صحیح ہی انتخاب کریں افشاہ پہلی بات تو یہ کہ جو رائٹ چوائس ہے وہ ہر شخص کی اپنی زنگی کی اپنے اپنے کیلے بس اپنے اپنے میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے رائٹ چوائس ہو بس کچھ کما کے گھر لانا ہے کیسے بھی لانا ہے کسی بھی طرح لانا ہے بس لانا ہے ہو سکتا ہے ان کے لیے بڑی پورفیکشن ہو اس کی سکتا ہے ان کے لیے زندگی پورفیکٹ ہو لیکن درست چوائس ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی درست چوائس کے پرداشت کرنے پڑے میں بات کرتا ہے درست چوائس آپ کے ساتھ نیزے بے لے آ جاتی ہے اور بھگ ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا آپ کے چوائس صحیح تھی درست تھی لیکن آپ سے خروح ہوتے ہیں at the end of the day تو ہمیں جس چیز کی مجھے سکتا ہے محسوس ہو رہی تھی شاید ہم یہ ٹاوکڈ ڈسکس کرتے ہیں کیوں لے کر آئیں ہمیں سکتا ہے پوری ہماری از منحسل قوم جہے ہم لوگ جہاں وہ اس کے پیچھے آگئے کہ something that is more perfect for us ہمارے لیے کون سے چیز پرفیکٹ ہے perfect is like a perfect lifestyle luxuries whatever you can think of لیکن it is may be not the correct choice میں یہ نہیں کہہ رہا کہ correct choice perfect نہیں ہو سکتا ہے میں سے کہہ رہا ہوں کہ we should run after the correct choice not the perfection first thing پہلی بات ہو یہ دوسری بات ہے کہ جب درستگی ہوگی if you are making correct choice تو آپ رات کو سکون سے زویں گے آپ کا زبیت سکون اب تسری پہ question کہ how to make a correct choice کچھ steps ہیں اس کا پہلا step یہ ہے کہ اس کی ایک reason ہے کہ ہم پوری قوم بھی individually طور پہ شخصی طور پہ بھی اور منحسل قوم بھی group level کے اوپر بھی ہم اپنی صحیح choices نہیں بنا رہے اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے اس کا سب سے اپنا reason یہ ہے کہ ہمارا مرکز حیات یہ life center align نہیں ہے درست نہیں ہے درست خطوط پر استوار نہیں ہو آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ مرکز حیات یہ ہے مرکز حیات اس آپ سمجھ لیجئے کہ وہ life کا مرکز وہ angle وہ vision وہ زاویہ وہ اینک وہ کھڑکی جس سے آپ اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مرکز حیات وہ ہے جس کے گرد آپ کی تمام زندگی کا تانہ بانا آپ کی اٹھنا بیٹھنا mail جول سب کچھ آپ کے life center گھوم رہا ہے مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں ہمارے پاکستان میں کچھ لوگوں کی دشمنی ہوتی ان کی زندگی کا مرکز حیات وہ دشمنی ہے انہوں نے کس سے بات کرنی کس سے نہیں کرنی کتنے security guards لے کے چلنے کہ نہیں چلنے کون سی گاڑی چوز کرنی کی نہیں کرنی ان کی دشمنی decide جنگ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں their friends their peers their peer groups انہوں نے hash لینا کی لینا cigarette پینے کی پینے 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 گروپ پر رکھنا کے لیے رکھنا ان کا وہ peers ان کا جو friends کا circle ہے وہ decide کرے گا ٹھیک ہو گیا اچھا کچھ لوگوں کا مرکز حیات ہے finance کے لیے رکھنا کس کو اپنی ڈینرز میں انوائٹ کرنے کے لیے کرنا ٹھیک ہے یہ ان کا اپنا اور جس کو انوائٹ کر رہے ہیں اس کا account level status is define کریں گے مرکز حیات کیا ہے مرکز حیات آپ کا وہ central focus of life جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے سارے فیصلے کر رہے ہوتے کھڑکی وہ زاویہ وہ مسلسل زاویہ وہ مسلسل شیڈ جو ہمارے پر لگے ہوئے ہیں جو ہنکوں کے اپنے خود لگا لیے آپ کا مرکز حیات یہ ہے اور آپ کا مرکز حیات چار چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے بلکہ آپ سمجھ چار چیزوں کو افیکٹ نہیں کرتا ہے چار چیزیں آپ کی زندگی سب سے امپورٹنٹ آپ کی مرکز حیات پر ڈیپنڈ کرتی وہ چار چیزیں اب آپ بتائیں گے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ بتا دیں حسن صاحب کیا سسپینس کریئی وہ چار چیزیں کیا پہلی ہے سنس آف سیکیورٹی ٹھیک ہے سنس سیکیورٹی جو میری بات کو سن رہے ہیں اس کو کسی ساہی نہیں جاتی یہ بات ہمیں بڑا ڈھونڈ کے کرنی پڑتی مرکز حیات جو آپ کا سنٹر آف لائف مرکز حیات اس کے اوپر جو آپ کی پہلی چیز جو ڈیپنڈ کرتی ہے وہ ہے سنس آف سیکیورٹی انٹیگریٹی آپ کی اپنی نظر میں اپنی وقت اپنی اہمیت کتنی زیادہ ہے آپ کی مرکز حیات پہ ڈیپنڈ کرے گی پہلا دوسری چیز آپ کی وزدم یا آپ کی دانش کا لیول اکل و دانش کا لیول آپ کی مرکز حیات پہ ڈیپنڈ کر رہا ہوگا کہ آپ اپنی اکل کا کتنا حصہ استعمال کر رہے ہیں آپ کی مرکز حیات پہ ڈیپنڈ کرے گا ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس ایک ہوتی ہے اکل اگر کن ذہنی میں اور انٹیلیجنس میں یہ فرق ہے تو انٹیلیجنس اور وزدم میں یہ فرق ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب انٹیلیجنس ایف کم اکرس لوٹ انٹیلیجنس پیپر ورکن انٹیلیجنس نہایتی زہین فور جیپی ایس انٹیلیجنس کی مختلف اسپیکس ہیں اچھی کلکولیشن کر سکتا ہو اچھی لینگویج ہو ساری دنیا بھر میں انٹیلیجنس ٹیس بھی ہوتے ہیں مکس انمیچ انیلیٹیکل سکیلز یہ ہماری ذہانت کو پیسنٹ کرتے ہیں لیکن اکل کا تعلق یاد اکھی گا آپ دیکھیں کوئی کتنا دانشمن حکمت والا ہے تو چیک جیئے اس کے زندگی میں بیلنس کتنا ہے تو توازن کتنا ہے اور یہ میں خاصتہ تھرڈ ہے پہلا فرس سیکیورٹی سیکنڈ وز حکمت حکمت وزنم کیا لیے اس کے زندگی بیلنس کتنا اتنے ذہین لوگ دن رات ورکوہ ہوئے ناسیت کی پرواہ کچھ لوگ جا رہے تو انہیں کلپز جوئن کی جم کی بات کر رہوں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو زندگی میں بیلنس is the sign of wisdom یاد دکھئے گا حکمت جب اب گیدا اللہ تعالیٰ عزیز لفظ یوں کہ powerful ان ساتھ لفظ کے حکیم وہ حکمت سے بیلنس کے ساتھ اپنی power کا استعمال کرتا ایسا نہیں کہ جی می کے سٹور میں کوئی ہاتھی آ ایسا نہیں ہے جو جتنا بڑا powerful ہوگا اور اگر اس کے پاس حکمت ہوئی تو اسی power کو اتنی delicate انداز میں استعمال اگر ہم اپنی وز جو اللہ نے عطا کی ہے مثال 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 میں بات کی دشمنی کے لئے کچھ لوگ زندگی مقصد دشمنی ہیں تو جو شخص اس طرح کے دشمنی پر بڑھا ہوتا ہے تو اس کی wisdom تو ہے ہی نہیں ہوتی اس کا پوری سو چیز بات پہ ہوتی کہ کسی اگلے مرکز حیات کا تیسرا بڑا پہلو ہے power 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 طاقت طاقت کو ہم حسن صاحب power اور جو ہمارا first three steps تو ہوگے جو ہمارا third اور fourth step وہ میں آپ سے break کے بعد بھی جانوں گی تاکہ آپ آرام سکون سے اور بہت ہی تفصیلا ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ وہ چیزیں وہ چار steps کون سے ہیں جو کہ ہمیں درست انتخاب کرنے میں مدد دیتے ہیں کہیں مجھ جائیے گا ملتے ہیں ایک شورٹ کمرشل بیر کے بار ملتے ہیں ملتے ہیں تھے جو کہ صحیح انتخاب کرنے میں ہمارے موون ثابت ہوتے ہیں وہ steps کون سے ہیں دو تو آپ بتا چکے تھے تیسر اور چوتھے کی طرف ہم بڑھ ہی رہے تھے تو میرے خانصہ حسن صاحب ثرڈ اور فورتھ سٹیپ بات شروعی تھی مرکز حیات ہماری زنگی دسی آپ کے اپنی نظر میں اپنی اہمیت کتنی قدر ہے اس کے حالے سے سرکار کریم صلی اللہ کا فرمان بھی ہے کہ وہ شخص حلاق ہو جس نے قدر نہ پہچانی تو آپ کو اپنی sense of self ورث کا ہونا بڑا ضروری ہے تو فرس ٹیپ ورث سیکنڈ is ویسڈم 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 کو ہم نے بتایا تھا کہ انٹیلیجنس اور ویسڈم میں فرق یہ ہے کہ انٹیلیجنس ان بیلنس ہو سکتی ہے ویسڈم ہمیشہ توازن رکھے گی بچوں میں گھر میں میاں بیوی میں دونوں با باپ میں بیوی کے ایک سسرال سے ورث اپنے پیرنٹس توازن اگر توازن نہیں ہے آپ اس کو صاحب حکمت صاحب اے شہو صاحب اے کل نہیں کہیں گے اب تیسی بات آگئی پاور پاور طاقت حمومن طور پر ہمارے پاکستان میں طاقت کو اس کے مظاہر سے اس کے اظہار سے بچانا جاتا ہے بیورکریسی بڑی پاورفل ہے پولیس بڑی پاورفل ہے جس کے پاس دولت ہے وہ جدہ پاورفل ہے اب تو میڈیا بہت پاورفل ہوگی ہے آپ کیوں پاوری ہوگی ہے رسول صاحب the real power is اس کی definition ہے even in the topics of روحانیت as well as psychology کی پاورفل ہے وہ ہے میں اس کو define کروں گا action یا کام act کرنے کی صلاحیت the ability to take action اس پر مثال کے طور پر کوئی صدمہ آگیا آپ کو عجادہ وقت زوجہ پانچ پہ زیزل آیا تھا جی جی بالکل کس کو یاد نہیں تو ہماری پورچو کے سوق ہماری ابھی پاکستان third world ایتر بڑے ڈیزاسٹر کے لیے نیشنل لیول پہ تیار نہیں تھے تو انتظامیہ کیا تمام ادارے کیا وہ ایک پیرالیسس کا شکار ہو گئے تھے اس عالم میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایکٹ کیا وہ پاورفل کہ دیسپائید آل دی ایمیجنسیز تمام تقلیف مسائب پریشانے کے باوجود بھی دی ایبیلیٹی ٹو ٹیک ایکشن اسپا کچھ لوگ آپ دیکھاؤ گا کہ کسی کا خبر آتی کبھی بار فلان شخص اس کی ساری دو اڑ گئی ختم ہو گئی ہر ہر اٹیک ہو گیا ایکٹ نہیں کر سکے ٹھیک ہے ہم پیرالیس پیرالیس نے اتنا زیادہ ان کو پریشوریز کیا ایسی ایسی سنو گا بری خبر سنو گا بھات پا پھول جانا ایسا ہی بیلوز دی ایبیلیٹی تو ایکٹ بلکو ایبیلیٹی تو ایکٹ تو دیفائن ایبیلیٹی ایبیلیٹی پاورفل جو جتنا ایکٹ کرسکے گا وہ اتنا ہی پاورفل ہوگا تو ہمارے پاس تیر چیزیں آگئیں سیکیورٹی وزڈم وزڈم پاور اور چوتھی چیز ہے ہم اپنے آڈیونس کی بولیت ختم کرتے ہیں that is the گائیڈنس راہنمائی راہنمائی ایس آم وہی چوئیس والی بات آگئی کہ دو آپشنز میں سے کوئی ایک سیلیکشن تو اگر ہم ہماری زندگی کا مرکز احیات کسی شخص کا مرکز حیات اس کی بیوی ہے ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے جی میرا نہیں خانسلنگ آپ کی نہیں ہوتا ہوگی لیکن آپ کے سفاؤز نہیں ہوگے لیکن اگر کسی شخص کی مرکز حیات اس کی بیوی ہے میں نے ایسا نہیں کہا باری باری آپ دیکھئے گا باری باری یہ چاروں باتیں وہ شخص کتنا پاورفول ہے اس کی بیوی اگر اس کا مرکز حیات اس کی زوجائے اور ایسا ہوتا ہے کچھ خواتین کا مرکز حیات ان کا حسن حسن تو ان کی ڈیسیئن میکنگ یہ کہ انہوں نے کس سے ملنا ہے کسی ملنا ہے کسی ملنا ان کا حسن حسن بات ہم بات کرتے کریکٹ چوائش ہم اپنے ٹوپے کو بھولے نہیں ہم اسی جگہ پہ ہی ہیں رہنمائی دو ایکشنز میں ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس کا حسن کی تم نے کس کی طرف جانا ہے کیا نہیں کرنا کپڑوں کے چوائش بھی سمٹائیمز حسن 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 یہ پہننا یہ نہیں پہننا تو اس کا مہد ہے کہ اگر مرکز حیات ہمارا حسن ہے آپ کا مرکز حیات آپ کی جاب ہے تو بہت سے سرکاری ملازمین کی مرکز حیات آپ کو اکثر نہیں سننے تو اوپر سے حکم آیا ہے تو ان کا مرکز حیات تو اوپر حکم ہوتا ہے ایسا ہی ہے تو اس کا مدد ہے کہ سنس of self-worth is gone اگر اوپر حکم آیا ہے کہ تم نہایتی ناماکول اور نہایتی احمق شاکس تو بالکل سر ایسی بات ہے تو اس کا مدد ہے کہ آپ کی نظروں میں اپنی وقت نہیں ہے اپنی وقت ہوتی تو آپ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں سر یہ حکم سر فڑا غلط ہے چینج کر لیں چونکہ آپ کی نظروں میں اپنی وقت نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز کہتے ہیں کسی کی چیز پر گرکنا پڑے گا تو مرکز حیات اگر آپ کا job ہے آپ کی آپ کا باس ڈیسائیڈ کرے گا کہ رات کے دو بجے بھی بھاگ اس مرکز حیات اور یہ چار سٹیپس یہ بہت ضروری ہے پرفیکٹ سیلیکشن کیلئے پرفیکٹ سیلیکشن نہ بھی کہیں آپ کو اعتراض پرفیکٹ پر رائٹ سیلیکشن کیلئے اچھا میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہماری سیلیکشن حالت ہو گئی تو پھر پچتاوا اور وہ سب چیز تو اصول سچ آنسٹی رسپیکٹ جنون کیر خیال رکھنا ایک دوسرے کا عزت افضائی مہمان یہ وہ تمام ایتھکس وہ تمام سچائی کے قوانین دے مرکز حیات اگر آپ کا یہ مرکز حیات ہے آپ کبھی بھی پشتائیں گے نہیں ہو سکتا آپ کا فیصلہ آپ کو تکلیف دے لیکن پشتاوا نہیں ہوگا پشتاوا ہم نے فیصلہ کیا ہم نے فیصلہ کیا ہم نے فیصلہ کیا ہم آؤٹ گرو کر جاتے ہم 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 فیصلہ غلط کیا تھا جس بندے کے ساتھ زندگی گزاری تھی بہت نیائیتی مصول بندہ تھا تو بجے لگتا ہے کہ یہ ساری میرے خیال سے انسان کو آغاز بہتری کا اپنی ذات سے ہی کرنی چاہیے ناظرین انتخاب بہت ضروری ہے اور صحیح انتخاب اس سے بھی زیادہ ضروری ہے صحیح انتخاب نہیں بھی ہوا تو اس پہ پشتاوا کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے تجربات سے سیکھئے اور ان غلطیوں میں یہی تک ہی تھا اگر آپ کچھ کہنا جائیں پشتاوے کا شکریہ اور پشتاوے سے بچنے کے لئے کچھ ہمارے پاس کچھ علاج موجود ہے اللہ تعالی آپ کو پشتاؤوں سے محفوظ سکھیں بہت شکریہ پرگرم دیکھنے کے لئے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اگر آپ کچھ جانا چاہتے ہیں کچھ موضوعات کو آپ جان نا چاہتے ہیں اس پرگرم میں مجھے افشا آصف کو اور سید حسن بخاری کو اجازت دیجئے اللہ نگمان